اسلام علیکم سوڈنس سوڈنس سب سے پہلے آپ لوگ آج کی جو اردو کی دائری ہے وہ اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں نوٹ کر لیں آپ لوگ کا ہوم ورک ہے سبق داستانی شجاعت کی پڑھائی کریں اس سے پسلے والی لیکچر میں ہم نے داستانی شجاعت کی پڑھائی اور وضاحت کی تھی آج آپ لوگ کو اس پورے چپٹر کی پڑھائی ملی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے سبق داستانی شجاعت کی پڑھائی کریں اوکی سورنس اب آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر ایک سو ساتھ نکالے آج ہم سبق داستانی شجاعت کی مش کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے سوال ہے درزیل سوالات کی جوابات دے تو پہلے ہم سوالات جوابات کرنے جا رہے ہیں پہلا سوال ہے محمد محفوظ شہید کا مختصر تعارف بیان کرے دوسرا سوال ہے محمد محفوظ شہید کا اصل کا نامہ کیا ہے تیسرا سوال ہے نشان حیدر کا عزاز کن کو دیا جاتا ہے چوتا سوال ہے کن افراد کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے پانچوہ سوال ہے سبق کے آخر میں کیا دعا کی گئی ہے تو سورنس آپ لوگ شہباش رف نورٹ بک اوپن کریں اور میری ساتھ ساتھ لکھتی جائیں اوکی سوڈنس سب سے پہلے آپ لوگ پیج رڑی کر لیں نمبر شمار اردو گھر کا کام اور آج کی تاریخ پھر سیکنڈ لائن کو ہاف انڈر لائن کریں اور ادھر لکھیں الفاظ مانی پھر میڈ میں لائن لگا کے پانچ لائن کو ڈبل انڈر لائن کریں ادھر آپ لوگوں نے الفاظ لکھنے ہیں پہلا لفظ قابلی تقلید جس کی پیر بھی کی جا سکے جوان مردی بہادری جوان مردی بہادری تیسرا لفظ دم توڑنا مر جانا دم توڑنا مر جانا دستانی شجاعت بہادری کی کہانی نقش قدم قدموں کے نشان یہ الفاظ مانی ہو گئے پر اس کے بعد ہاف لائن کو ڈبل انڈر لائن کریں فینشنگ لائن ہاف فینشنگ لائن درو کر لیں اب اس کے بعد ہم جملے لکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ سائٹ پہ لائن لگائی شاباش اور ہیڈنگ دے دے الفاظ جملے الفاظ جملے پہلا لفظ بہادری بہادری پہ ہم نے جملہ بنانا ہے آپ لوگ کے لئے میں نے تین جملے پہلے سے بنائے ہیں آپ لوگ ان تینوں جملوں میں سے کوئی سا بھی جملہ لکھ سکتے ہیں پاک افواج بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتی ہے پاک افواج کی بہادری پر ہم فخر کرتے ہیں اچھا یہ پاک افواج ہیں پاک فوج دیکھیں پاک فوج بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتی ہے پاک فوج کی بہادری پر ہم فخر کرتے ہیں میرا باہی بہادری کی وجہ سے اپنے گاؤں میں مشہور ہے ان تینوں میں آپ لوگ کوئی سا بھی جملہ لکھ سکتے ہیں نمبر دو ملازمت اسلم کو ملازمت ملنی پر گھر والے خوش ہوئے اسلم کو ملازمت ملنی پر گھر والے خوش ہوئے آج کل ملازمت ملنا بہت twee ہو گیا ہے آج کل ملازمت ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے میرا بھائی پشاور میں ملازمت کرتا ہے میرا بھائی پشاور میں ملازمت کرتا ہے ان تینوں میں آپ لوگ کوئی سا بھی جملہ لکھ سکتے ہیں تیسرا لفظ شوق مجھے ڈاکٹر بننے میں شوق سے دوپہر کا کانا کھاتا ہوں یا کاتی ہوں وہ شوق سے سکول کا کام کرتا ہے مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق ہے میں شوق سے دوپہر کا کانا کاتا ہوں یا کاتی ہوں وہ شوق سے سکول کا کام کرتا ہے پھر چوتا لفظ اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے ہم اپنے امدہ اخلاق کی بدولت دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے ہم اپنے امدہ اخلاق کی بدولت دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی اخلاق کی وجہ سے مشرقین بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتھی اخلاق کی وجہ سے مشرقین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے تھے یہاں تک چار جملے ہو گئے اب پانچوہ جملہ ہم لکھنے جا رہے ہیں سپاہی پاکستانی سپاہی بہادر اور دلیر ہیں محمد محفوظ شہید ایک بہادر سپاہی تھے پاکستان کا ہر سپاہی غیرت مند اور دلیر ہے پاکستانی سپاہی بہادر اور دلیر ہیں محمد محفوظ شہید ایک بہادر سپاہی تھے پاکستان کا ہر سپاہی غیرت مند اور دلیر ہے یہاں تک جملے کمپلیٹ ہو گئے ہاں پینشنگ لائن درو کر لیں اور نیکس پیج اپنے لئے لیڈی کر لیں اوپر نمبر شمار اردو گھر کا کام اور آج کی تاریخ پھر سیکنڈ لائن کو ہاف ڈبل انڈر لائن کریں اور ادھر ہیڈنگ دے دیں مختصر سوالات اور جوابات پھر اس کے بعد لائن چھوڑ کے سوال نمبر ایک ہے کن افراد کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے سوال لکھنے سے پہلے آپ لوگ پوری لائن کو ڈبل انڈر لائن کریں گے کن افراد کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے لائن چھوڑ کی جواب کی ہیڈنگ دے دیں تاریخ میں ان لوگوں کا نام تاریخ میں ان لوگوں کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے تاریخ میں ان لوگوں کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے پوائنٹ نمبر دو جو اپنے ملک کے لیے جو اپنے ملک کے لیے اپنی جان بلکل لائن کی ساتھ اپنی جان قربان کرتے ہیں تاریخ میں ان لوگوں کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے جو اپنے ملک کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں پوائنٹ نمبر دو اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے لیے عظیم کارنامہ سر انجام دیتے ہیں عظیم بڑا اور اپنے ملک کے لیے عظیم کارنامہ سر انجام دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے ہاں فینسنگ لائن درو کر لیں پھر سوال نمبر دو ہیڈنگ دے دے سوال نمبر دو مارکر سے ہیڈنگ دے دے محمد محفوظ شہید کا مقتصر تعرف لکھیں محمد محفوظ شہید کا مقتصر تعرف لکھیں لائن چھوڑ کی جواب کی ہیڈنگ دے دے محمد محفوظ شہید پوائنٹ نمبر ایک محمد محفوظ شہید سن انیس سو چھوالیس کو راولپنڈی کے ایک گاؤں پنڈ ملکہ میں پیدا ہوئے پوائنٹ نمبر دو انہوں نے اپتدائی تعلیم اپنے علاقے میں ہی حاصل کی انہوں نے اپتدائی تعلیم اپنے علاقے میں ہی حاصل کی پوائنٹ نمبر تری سوری پوائنٹ نمبر فور انہوں نے انیس سو باشٹ میں پاک فوج میں ملازمت اختیار کی پوائنٹ نمبر ایک ٹھو تری سوری تری انہوں نے انیس سو باسٹ میں پاک فوج میں ملازمت اختیار کی میں دوبارہ یہ آنسر ریٹ کر رہی ہوں غور سے سنیں اور لکھتے جائیں محمد محفوظ شہید پتریس اکتوبر سن انیس سو چوالیس کو راول پنڈی کی ایک گاؤں پنڈ ملکاں میں پیدا پوئی دال الفتہ پیدا ہوئے پوائنٹ نمبر ٹو انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں ہی حاصل کی انہوں نے انیس سو باسٹ میں پاک فوج میں ملازمت اختیار کی سوال نمبر تین مختص سوال نمبر تین کیلئے پیج رڈی کرے شہباش ہیڈنگ دے دے مارکر سے سوال نمبر تین سبق کے آخر میں کیا دعا کی گئی ہیں سوال مارکر سے لکھنا ہے سبق جواب کی ہیڈنگ دے دے پوائنٹ نمبر ایک سبق کے آخر میں یہ دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالی پوائنٹ نمبر ٹو کہ اللہ تعالی ہم سب کو پاکستانی شہدہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو پاکستانی شہدہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پوائنٹ نمبر تری اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی حمد عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی حمد عطا فرمائے ہاں فینشنگ لائنز رو کر لے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم سبق داستانی شجاعت کی مفاصل سوالات اور مش کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی